بیسے بھی کمپنی دے سکتی ہے اپنے چیئرمن کو یہ نیم کے خلاف نہیں ہے کانون کے خلاف نہیں ہے کمپنی اپنے ڈریکٹرز کو اپنے چیئرمنز کو اپنے لیڈرز کو گاڑیاں دے سکتی ہے پرک اس ان انسٹی پر یہ بولے میں نہیں لوں گا کیونکہ میں لوں گا میں لوں گا میں لیڈر ہوں تو میرے فالور بھی میرے کوئی دیکھنے لگ جائیں گے تو انہوں نے سیدھا اس کو یوز نہیں کرنا شروع کیا پہلے کمپنی کو بولا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں اب کمپنی میں اس کار کی ویلیو پتہ لگائے کمپنی نے بولا اب ایک کار تو اتنی پرانی ہوگئے اس کی ویلیو لگ بگ زیرو کے برابر ہوگئے اتنی پرانی گاڑی ہوگئے اب اتنی پرانی کھٹا رہا سی گاڑی لگ بگ زیرو کی ویلیو تو انہوں نے تو اکاؤنٹنگ بک سے اس گاڑی کو ہٹائی چکے تھے اس کی ویلیو کیسے پتہ لگائیں سمجھ میں نہیں آرہا ویلیو کیسے پتہ لگائیں تو ایسے منہوں نے طریقہ سوچا انہوں نے کہا چلو اکبار کے اندر ایڈ دے لیتا ہوں بیڈنگ کرا لیتا ہوں جتنا جتنا لوگ پیسہ دینے آئیں گے وہ بیڈنگ سے میرے کو آئیڈیا لگ جائے گا کتن روپے کی گاڑی ہے تو لوگ آئے بولے ہم یہ گاڑی دے لیتے ہیں ہم اس کا اتنا روپے دے لیتے ہیں ہم ایکس دے لیتے ہیں ہم ٹو ایکس دے لیتے ہیں تو تب جب ان کو جو پرائیس سمجھ میں آیا کہ بجار میں اگر یہ اتنا روپے کی بکریہ ہوتے پیسے میں دے لیتا ہوں تب انہوں نے جا کر گو گاڑی لیے اور عظیم پریمجی جب آفیس جاتے تو ان کا کیریکٹر کچھ الگ یہ ٹائپ کا تھا ایک سپیسیفک سپورٹ پہ گاڑیاں پارک کرتے ہیں سب لوگ کا ہوتا ہے بھئی یہاں میری گاڑی پارک ہوتے ہیں ان کی بھی گاڑی وہیں پارک ہوا کرتی تھے اب ہوا کیا ایک دن ایک ایمپلوئی نے جونئر نے ان کی پارکنگ کی جگہ پہ آ کر کے اپنا دن دناتے اپنا سٹیرنگ گھماتے لا کر کے وہاں پہ نیوٹرل کیا گیر بریک لگائی انجن بند کیا اور اپنا نکل لیا اب جب حزیم پریم جی آئے دیکھیں بھئی میں یہاں گاڑی لگاتا ہوں یہاں کسی جونئر ایمپلوئی کی لگی ہوئی ہے گاڑی وہیں کھڑی ہو رکھی تو مینجمنٹ نے اس ایمپلوئی کو بلا لیا بولا تم میں عقل نہیں ہے کیا چیرمن یہاں گاڑی لگاتا ہوں اپنی گاڑی لگا رہے ہو وہاں پہ آ کر کے ہٹاؤ گاڑی یہاں سے اپنی گاڑی ریورس کری ہٹائی جب حزیم پریم جی کو اس بارے پتا چلا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس ایمپلوئی کو بلایا انہوں نے کہا میں آپ کو پتا ہے کیوں بدھائی دینا چاہتا ہوں بولے سر سوری سر مجھ سے گلتی ہوگی نہیں 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 میں آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں سر سوری مجھ سے گلتی ہوگی سر سوری آپ کی جگہ لگا دی گاڑی نہیں لگا دی میں سوچا ہی نہیں سر میں اپنا میں بس سیدھا سیدھا آفیس بھاگ گیا بولو نہیں آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے آ گئے تب ہی آپ کو وہ جگہ مل گئی آپ مارننگ میں جلدی آئے تب ہی آپ کو وہ جگہ ملئے اگر آپ اپنے ٹائم پہ آتے جگہ نہیں ملتی کیونکہ میری گاڑی وہاں لگ چکی ہوتی میں سمیہ سے آ جاتا ہوں آپ سمیہ سے پہلے آئے اور انہوں نے بولا سارے ایمپلوئیز ہمارے لئے ایکول ہیں اب مینجمنٹ کو بتا سب ایمپلوئیز ایکول ہیں یہ ہماری ویلیوز کی اگینسٹ ہیں اور اس دن کے بعد سے کوئی بھی آدمی آتا ہے کہیں بھی اپنی گاڑی کو لگا دیتا ہے انہوں نے کہا وہ سپورٹ پہ کار پاک کرنا چاہتے ہیں تو جس کو جس سپورٹ پہ گاڑی پاک کرنے اس کو پہلے آنا پڑے گا اس کے بعد وپرو میں کبھی پارکنگ سپورٹ کا کلچر نہیں رہا کچھ ریزرویشن کا کلچر نہیں سب میریٹوکریسی جو پہلے آئے گا پہلے پایا گا جس کمپنی کا کلچر اتنا سٹرونگ ہے اس کو ریکنیشن ملنے سے اچیومنٹ ملنے سے کوئی روک سکتا ہے دوہزار چار کے اندر یہی وپرو یہی سیم وپرو دوہزار چار کے اندر پہلی انڈین کمپنی بنی جس کو ایس وی جی ون ریٹنگ ملی یہ ایک ہائیس پاریمیٹر مانا جاتا ہے ایمانداری کا کارپورٹ گورننس کا ایمانداری کارپورٹ گورننس کا کہ اپنے سسٹم پالیسی پروسس کے حساب سے کام کر رہے ہو سٹرکچر کے حساب سے کام کر رہے ہو جو نیم قانون بنائے گئے ہیں دیشی ویدیشی جتنے قانون بنائے گئے ہیں کارپورٹ گورننس کے یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہوتی ہے اکرہ آئی سی آرہے وہ دیتی ہے آ کر کے آپ کو دوہزار دس میں ان کو سسٹینیبیلٹی یعنی کارپورٹ نہ ڈالنے کے کارپورٹ جو فنکشن میں کرنے کے لئے ایشیا میں نمبر ون کمپنی کا وارڈ ملا اور یہ پہلی بھارتی یہ کمپنی ہے جس کو سیکنڈ رینگ کا ایمپلوئی ڈائیورسٹی کا وارڈ ملا ایمپلوئی ڈائیورسٹی تب ہوتی ہے جب آپ کسی بھی لنک کے ہوں آپ کسی بھی لنک کے ہوں کوئی بھی آپ کا ایجنڈر ہو کسی بھی جنڈر سے ہو ہم آپ کو میرٹ پہ لیتے ہیں آپ کے جنڈر کے ادھار پہ نہیں لیتے ہیں وپرو جو ہے نا اپنے سوفیر سلیوشن سے دنیا کے سب سے بڑے ائرپورٹس کو بھی آج مانیج کرتی ہے جیسے آپ جانتے ہو ٹورنٹو کانیڈا کے اندر اس کا پیئرسن انٹرناشنل ائرپورٹ وپرو مانیج کرتی ہے یہ دور تک کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے یہ دور تک کا جو ویژن ہوتا ہے کہ میں دنیا کو پورا گلوبل ویژن جو ہوتا ہے یہ دماغ کھولنا بہت جروری ہے